بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دنیا کے امن پسند لوگ ہیں ان کو تمام کو مسلمانوں کو اللہ ہمینیٹی کو لاہور والوں کا سلام اس وقت ہم پاکستان کا دل لاہور لاہور کا دل ٹیمپل روڈ اور ٹیمپل روڈ کی جو جان ہے وہ ہے ببلی سجی ڈیرے والے سونے یار بادشاہ کھلا ڈولا پرام آندے جاؤ تک کھاندے جاؤ لیکن انہیں کیا ہے ووٹ شیر نوپا دے جاؤ ہم آپ کو ابھی ان سے ملاقات کروائیں گے آج ہم ابھی پچھلے ہفتے ہم ملائشہ میں تھے آپ کو اپنے وومن کبڑی کا میچ دکھایا پاکستانیوں نے کس طرح ہماری شیرنیوں نے وہ کیسے جپی ملائشن شیرنیوں کے اوپر لہٰذا ہم آپ کو دنیا میں گھوماتے رہتے ہیں تو آج چونکہ بہت آخری رات ہے یہ اس وقت رات کے بارہ بجنے والے ہیں اور کمپین ختم ہو جائے گی تو ہم نے سوچا کہ آج ٹیمپل روڈ پہ جا کے ہم دیکھیں کہ نون کا کیا حال ہے بلے کا کیا حال ہے اور باقی سب جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہے اچھا بڑی دلچسپ بات ہے کہ تمام تمام کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن ایک یہ بدوقت الیکشن ہے جو لڑا جاتا ہے لیکن ہماری خواہش ہے ہماری دعا ہے کہ یہ امن کے ساتھ ہو میچ اس میں امن ہو اور جو شکوک و شبہات ہیں میں پہلے بھی جناب آرمی چیف سے بھی گزارش کر چکا ہوں محترم چیف جسد صاحب سے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ وہ صرف ایک منصف کی حیثیت سے دیکھیں کہ لوگ اپنی رائے کس کو دیتے ہیں کیونکہ چیف جسد صاحب کو بھی یہاں بھی حساب دینا ہے اور اگلے جہان بھی حساب دینا ہے ہم سب نے اگلے جہان حساب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا رول ادا کیا لہذا انشاءاللہ عزیز ہماری خواہش ہے ہماری دعا ہے کہ آپ جب یہ پروغام باکمال لوگ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں لوگ کتنے سنسیر ہیں کیوں سنسیر ہیں یہ ہم آپ کی ملاقات جب کرائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے جی کہ ووٹ کیوں اور کس کو کیا وجہ ہے پاکستان کی سلامتی اول ہے رشتے داری پیورٹی ہے دوستی یاری پیورٹی ہے یا اس ملک کا جو بہت بڑا فلیگ ہے اس کی سر گلندی ایک وامر متحدہ کی اوپر وہ عزیز ہے تو ہم ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹیمپل روڈ کے جو باسی ہیں جو صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں ان سے ملاقات کروائیں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ آنے والا جو جو ہما ہے آنے والی ہما جو ہے وہ کس کے سار پہ بیٹھ رہی ہے تاج کس کے سار پہ بیٹھ رہا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ملتے ہیں ایک چھوٹ اس وقت کے بعد اور میں اپنے کیمروڈ سے گزارش کروں گا کہ وہ ٹیمپل روڈ کی رونکیں دکھائے اور اس وقت ہم نون کے پاکستان مسلم نیگ نون یعنی محمد نماز شریف صاحب کے جیلوں کے کیمپے موجود ہیں ہم انشاءاللہ عزیز ابھی پوری سٹیٹ پہ میں کیمروڈ اپنے سیزن کیمروڈ سے گزارش کروں گا جو پوری سٹیٹ پہ جو جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں جو جو جن جن کے آفزز ہیں وہ ضرور دکھائیں تاکہ کہیں سے بھی ہمارے باعث ہونے کی کو جھلک نہ سکے سٹے ٹون ویڈ اس اور کیپ وچنگ ڈی ٹی وی اور پوام باکمال لوگ موسیقی میرا میرا میرے موسیقی 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 کا تلق ہے یہ راجبوت فیملی ہے اور الحمدللہ یہاں کے سب سے پہلے ریشی ہیں یہ راجبوتی ہے ماشاءاللہ آپ تین چار نسلوں سے یہاں ہیں آباؤ اعداد سے یہاں ہیں کہیں کوئی سکول جانے کا بھی حادثہ ہوا کسے سکول بھی گئے یا اللہ نے بچائے رکھیا گوا نہیں سکول گئے لازم گئے تھوڑے سکول میں بھی گئے آٹھ جمہتے پڑی اس کے بعد بہنوں کا بوجھ تھا وہ اٹھایا اور میں نے اپنے ملک سے باہر جا کے شیخ زیاد بن سلطان کے محل میں نوکری کی وہاں سوپرویزن کی اور کھانے کا سارا سوپرویزن میں ہی رہا انیس سو پچاسی تاک یعنی آپ خوش خورا کیے تھے کھیل کون سا کھیلا جس میں آپ نے واقعی کھیل کھیلا ہو اور حکمرانوں کی طرح روند ناماری ہو جس طرح کے الیکشنوں میں روند ماری جاتی ہے کھیل میں نے پیلوانی کی اور ساو ستری کوئی فول نہیں کبھی کیا تھا الحمدللہ جب تک کھیل کھیلا یہ تب تک امانداری سے کھیلا شادی کے بات جھوڑ دیا 1995 میں بابی صاحب یہ بتا دیجئے کہ آج چکے موقع ہے الیکشن کا اور اپنے محبت سے ہمیں بولایا کس کے ساتھ کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں کب سے کھڑے ہیں جب سارا جہان لوٹا ہو گیا جنہوں نے ہلوے پوریاں مانڈے کھائے وہ ٹینے بدل کے چلے گئے آپ کب سے کہاں کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں اور کب تک کھڑے رہیں گے 1982 میں میں طریقہ استقلال میں گیا طریقہ استقلال اسکر خان صاحب والی مرہوم ماشاءاللہ انہیں اللہ تعالی جنہوں دور فردوس میں جگہ دے آمین یہ انہوں نے شروع کیا تھا اس کے بعد جب میاں نواشری پچاسی میں آئے ہیں تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا کشمیری بھائیوں کا تو میں اپنا نواشری کے ساتھ ہو گیا انہوں سے میرا کافی سارا تلق رہا نہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ ببلی صاحب انہوں نے نعرہ کشمیری بھائیوں کا لگایا تو یہ تو کشمیر نہیں تھا انہوں نے پاکستان کا نعرہ لگایا نا پاکستان کا نعرہ تو پہلے لگایا نا تو جب انہوں نے منشور بتایا اچھا تو منشور یہی تھا کہ میں کشمیر بنے گا پاکستان اوکے اچھا اس وقت تو جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تو میں ان کے ساتھ ہو گیا اس وجہ سے کہ یہ آدمی کمال ہے اور با کمال ہے ماشاءاللہ اور آئے تک بڑی دنیا نے یہ کہا یہ کہا یا ریشو تو یہ ہی ہے کروڑوں لوگوں نے میاں صاحب کو پسند کیا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی بھی نا پسندی ہو تو اس کا شور زیادہ مچتا ہے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو اس خاندران کی کئی چیزیں چیک کی جاتی ہیں بچی کے شجرہ نصب بچے کا شجرہ نصب تائے چاچے کیا کرتے ہیں میاں محمد نواز شیف کا کیا خاص بات کیا پسند آئی کہ آپ ٹکی ہو گئے اور ایسے نتھی ہوئے کہ پھر آپ نہیں بھاگے لوگ بھاگ گئے اور اس طرح بھاگ گئے جس طرح لوگ کہتے تھے ہم بھٹو کی کبر میں چلے جائیں گے اور پھر وہ بنی گالت ہوں جو میں نے آج سے بیس پچیس سال یا تیس سال پہلے دیکھی اچھی وہ آج لوگوں نے دیکھ لی کہ خود میاں صاحب نے آ کر اپنی گرفتاری دی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آئے کہ او بھئی اپنی قوم کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اور گرفتاری دیں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ میرے خدا نے کرنا ہے خدا کی عدالت کے بعد ایک اور عدالت ہے وہ ہے ہمارے پنجام میں جو لوگ فیصلے کراتے ہیں تو وہ آتے ہیں پریا پنچیت میں پریا پنچیت پنچیت کا فیصلہ جو ہے نا وہ اس کو نہ سپرین کوٹ اور نہ ہائی کوٹ اور کوئی بھی کوٹ اس کو چیلنج نہیں کرتا مازی میں جو پنچیت تھی بڑے وزادار لوگ جو پنچیت میں فیصلہ کرتے تھے تو بیٹیوں کے نصیب کا فیصلہ بھی اس پنچیت بے شک آپ یہ کہنے چاہتے ہیں ہاں جی اس کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہوتا اگر آپ سپرین کوٹ میں پنچیت کا فیصلہ دیتے ہیں یا ہمارا صلاح ہو گئی ہے یہ ہے ہمارا یہ ہے مسئلہ ہے وہ ان کو چیلنج نہیں کر سکتی لیکن بردی صاحب یہ بتائیے سوری آپ کی بات مجھے معافی چاہتا ہوں مجھے عادت نہیں ہے میں بڑا احترام کرتا ہوں اپنے مہمان کی مجھے یہ بتائیے کیا چرائے ہیں میاں محمد نواز شیف صاحب نے کیا چرائے ہیں یہ ہمارا دل چرائے ہیں ہمارا دل انہوں نے چرائے ہیں اور پورے پاکستان پاکستان کے لوگوں کو یہ ہی کہیں گے کہ پاکستان میں اگر ایک آدمی آیا ہے کام کرنے والا تو یارو اسے کام کرنے دو ایک چھوٹی تھی دکان یا چھوٹا تھا ہوتل کسی کو انڈ آور کرتے ہیں تو پانچ پائنٹ سی چھے مینے پانچ پائنٹ سال نہیں چلتا اگر ایک آدمی چلا رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ فلانا غلط ہے فلانا غلط ہے یہ کوئی بھی نہیں غلط جو اتنی محنت کرتے ہیں وہ ان کو حل لگاتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی چل رہا ہے جو اس کے ساتھ ہو جو یار اس کی مدد کرو اس کو غلطیاں سے پریز کراؤ یہ نہیں ہے کہ اس کے کاموں میں دخل دے کر اپنا چہینا کہیں کوئی اپنا اور ہی ٹرین ہے اس کے لیے سٹے لے آؤ فلانا کے لیے سٹے لے آؤ نہیں یہ تو ہمارا نقصان ہے اور ان لوگوں کا نقصان ہے جو پاکستانی ہیں جدھر بھی جائیں گے ایک ہی بات ہے نواز شریف زندہ بات اور اپنی زندگی میں میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا اپنی زبان پر اور اپنے ارادے پر اور اپنے کاموں پر اللہ ڈوکر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ حکم سے پورے پاکستان میں شہر کی آواز آئے گی ناظرین اس وقت ہم ٹیمپل روڈ پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یار بادشاہ خوش خورا کیے اور یہ نہیں کہ خود کھاتے ہیں یاروں کو بھی کھلا کبھی میں نے نہیں دیکھا کبھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی ان کے ڈیرے سے ببلی سجی ڈیرہ سے ناراض ہو کے چلا ہو گیا اور بھوکے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے مالک نے اسی لحاظ سے پھر ان کو رزق کی فراوانی دے دی ہے بلکہ میں اکثر ان کو فون کر کے جب وہ کبھی موپس سے مجھے بلاتے ہیں ہمارے دوستوں کو بلاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا شخص ہے اللہ ہی اس کو بچائے آ رہا ہے اللہ ہی اس کے رزق میں برکت دے رہا ہے مالک نے میرا خیال ہے اس کی ماں کی ایسی دعائیں لگی ہیں کہ یہ ڈیرہ چلتا ہی ہے اور یہ ٹیمپل روڈ کا ڈیرہ بھی شیروں کا چلتا رہ گئے انشاء اللہ تو جی بابلی صاحب آپ اب کیا توقع کر رہے ہیں ابھی جو پرسوں پچیس کی رات کو ہما جو اڑ رہی ہے ہما نشانی ہے جس کے سر پہ بیٹھتی ہے تاج بیٹھ جاتا ہے تاج تاجوں تک کا مالک ہوتا ہے تو آپ مالک کائنات سے کیا توقع کر رہے ہیں آپ اپنے دوستوں کو ساتھ یہ گھوم رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں تو کیا توقع کر رہے ہیں کیونکہ کپتان نے بھی کافی یاد چکی ہوئی ہے ماشا اللہ جے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے میکچ دے وہ اپنے منشور پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو کامیابی دے میں نے یہ کہتا کہ جو اللہ دے گا وہ سب وہی پورا ہوگا جو اللہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح پرسوں فائنل کر دینا ہے آپ کیا توقع کر رہے ہیں اس وقت آپ کیا توقع کر رہے ہیں اپنے ہلکے میں ہلکے میں یہ توقع ہے کہ گراف جو ہے نا ماشاء اللہ حسنلیق نون گروپ کا اس وقت بہت اوپر ہے لیکن بابلی صاحب میں نے پچھلا اس سے پہلے جو زمنی الیکشن ہوا تھا ہم یہاں آئے تھے چھ ساتھ گھنٹے دو پروام کیے ساتھ ساتھ گھنٹے رہیا مارجن بیگم صاحبہ اللہ ان کو زندگی دے بیگم کنسوم نواز صاحبہ یہاں سے الیکشن لڑی لیکن آپ نے دیکھا کہ مارجن صرف دو ڈھائی ہزار بوٹ کا تھا وجہ کیا تھی زیادہ مارجن تھا تو وجہ یہ تھی کہ میاں صاحب نے ہلکے میں یہ جن لوگوں کے اوپر انہوں نے یہ فرد کیا ہوا تھا کہ بھی آپ نے یہ ہلکے کو منٹین کرنا تھے ان کی ڈیوٹی تھی اس کے بعد یہ چار مہینے جو گزرے ہیں اپنا میڈم کنسوم نواز کے الیکشن کے بعد تو چار مہینے میں انہوں نے بارہ سال کا کام کر دیا لیکن مجھے یہ بتائیے بابلی صاحب پھر بات کٹ رہا ہوں مجھے آپ مت غصہ دلائیں مجھے یہ بتائیں کہ میں ہر پرورام میں کہتا ہوں کہ کیا گٹر کھلانا ہے شباز شریف نے سڑک شباز شریف نے بنانی ہے ٹیلی فون شباز شریف نے ٹھیک کرانا ہے انظام یا کیا کر رہی ہے یہ فباد حسن فباد یہ فلان فساد یہ فلان چی میں یہ آپ کے فون نہیں سنتے تھے میں اللائیو کہہ رہا ہوں ان کے فون بند تھے ان کے وزیروں کے ان کے نہیں جو بھی حکمران تھے آج یہ گلیوں میں پھرتے ہیں آج عمران خان کو بھی کچھ نہیں ہوتا آج مورانا فضل علیوان صاحب کو بھی کچھ نہیں ہوتا کہ جب کاروبار ہی نہیں ہوتا تھا تو کاروبار نہیں ہے تو خرچہ بھی نہیں ہو سکتا تو جب یہ بجلی آگئی ہے تو اس کے بعد ہمارے سارے سلسلے سیدھے ہو گئے وہ سارے سلسلوں میں بیس سلسلے ہیں جو پیسے تب ہی آئیں گے جو ہم کام کریں گے تو لائیٹ ہی نہیں ہے تو ہم نے کام کیا کرنا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بابر شیر نہیں لائی یا لائیٹ یار کیوں ہم بھول گئے ہیں اس کو یار کوئی ایسا احسان جو ہے نا یہ ہماری تین پوچھتے موشن لیک میں ہیں جو اب میری جو پوچھتے ہیں یہ نون لیک میں ہیں تو پہلے تھے قیدی آدم گروپ تھا سارے گروپ نکلے ہیں لیکن بابری صاحب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے میچ جیتا ہے ورلڈ گاب تو انہوں نے جیتا ہے بجھے بڑے اچھے کرکتے ہیں بھئی آپ کو کوچنگ کریں نا ان کو کیا ہے کوچنگ کریں دوبارہ بھی جیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں 21 کلڑ عوام کی کوچنگ کروں گا تو اچھی بات ہے کہ کریں لیکن لیکن ایسا دو نا کرے درنہ مار کے پہے گئے لڈو کتے لڈو لے گا وہ دا کی فیاد ہویا ترنے دا کوئی دو دنہ دا ترنہ ترنہ دنہ دنہ دا ترنہ امران خان نے ایتے کئی ترنے ایسے نہیں مار وڑ دے ہوتے 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 ہیں اندھے دو دنہ دے ستیاں سو ہندہ کرو پانے چار مینے دا ترنہ کرکتے ہیں لیکن یہ تنہی کہنا چندے کہ وہ بندیاں نہیں ترنہ پہے گی سارے ہیں اپے گئے ترنہ اچھا یہ بتائیں بابلی صاحب کہ درنے بھی بات ختم ہوگی اب پرانی بات ہو گئی میچ بھی پرانا ہو گیا اب یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ امران خان نے آپ کا ہشر نشر کر دیا یعنی آپ کے وہ بندے ٹوٹ کے چلے گئے جو کہتے تھے ہم ریوینڈ میں دفن ہو جائیں گے جو کہتے تھے ہم لاد کانا میں دفن ہو جائیں گے کیا وجہ ہوئی آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک اشارے سے چاریس پچاس ساٹھ ستر لوگ چلے گئے اس کی وجہ بتائیئے دیکھو ان میں سے 50% ایسے لوگ ہیں ان کی جو ہے نا بیک روڈ دیکھی جائے نا تو ماشاءاللہ وہ بڑے شریف آدم ہیں تو وہ تو آپ کے ہاں بھی کوئی آجاسم آجاسم یا سم شریف تھے یہ آجاسم کی بات نہیں ہو رہی اچھا کیوں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے نہیں نہیں اچھا وہ بھی تیار ایک بندہ چلے جانے وہ بھی تہنے بدل گئے لیکن پھر بھی یہ کی بات کہوں گا ہم کو جکا سکے یہ زمانے میں دم نہیں زمانہ ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں اگر ایک کا دکھا بندے چلے جانے نہیں تو کوئی آئے نہیں جا کے پینڈ کھا لی ہو چکا ہے ایک بڑی اچھی گفت کو چالی ببلی صاحب اپنے شیئر کو خوب پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور پرموڈ بھی کر رہے ہیں ایک چھوٹا زبقفہ سٹے ٹون ہم یوں واپس لوٹیں policies موسیقی